السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آلی محمد کما باردت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی عمری واخرل عقدتا من لسان یفقہو قولی فعوذ باللہ السمیع العلی من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتِ حادی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتِ حادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی ایک ہی آواز میں سوئی ہوئی بستی جگہ دی ایک ہی آواز میں سوئی ہوئی بستی جگہ دی پڑا ہر طرف گل پیغام حد سے گونج اٹھے تشت جبل نام حد سے تلواریں بیچ کر خرید لیئے مسلح ہم نے تلواریں بیچ کر خرید لیئے مسلح ہم نے بیٹیاں لڑتی رہیں اسلام کی ہم دعائیں کرتے رہے ترک کر کے جہاد کو جا بیٹھے حجروں میں ہم چھوڑ کر کے جہاد کو جا بیٹھے مسجدوں میں ہم امت محمد لٹ گئی پڑے رہے سجدوں میں ہم صلی اللہ علیہ وسلم اب مندروں میں جا کے دیکھنا بہت سے بہت گریں گے انشاءاللہ مندروں میں جا کے دیکھنا بہت سے بہت گریں گے انشاءاللہ مت جانا اسلحہ پہ ہم بے دیکھ بھی لڑیں گے انشاءاللہ میرے واجب الاخترام بزرگوں نوجوان بھائیوں اس دور دراز کی بستی کے باسی موسز مسلمانوں آج کا یہ پروگرام یہ کانفرنس جس کا عنوان بڑا شاندار بڑا پیارا اور بڑا زبردست ہے رحمت اللی العالمین کے عنوان پر کانفرنس منقت کی گئی ہے نوجوانوں کو ان اپنے بھائیوں کو محترم ہمارے درینہ ساتھی شفیق اللہ بھائی اور ان کے رفاقہ کار ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنی کامیاب شاندار اور جاندار اس دور دراز کے علاقے میں ان کو کانفرنس منقت کی اللہ اس کو قبول فرما کہ ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دیں اور خوشی کی بات آئی سے چند سال قبل ہم دیکھتے تھے مساجد میں بزرگوں کی بھوڑوں کی زیادہ تعداد نظر آتی تھی آج اللہ کے فضل و کرم سے اس اللہ کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہی ہے تو پاکستان کی نئی نسل متوجہ ہو رہی ہے آپ تو جوان نظر آتے ہیں بوڑے کم نظر آتے ہیں جن کا کرم خون ہوتا وہ نظر آتے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے یہ اللہ کا بہت بڑا عسان ہے اللہ پاکستان کے سوئے ہوئے جوانوں کو بیدار ہونے کی توفیق ادا فرمائے تو محترم حضرات ہماری جماعت کے بڑے بڑے علمائے کرام خطابات فرمانے والے ہیں کچھ پہنچنے والے ہیں اور محترم ہماری آج اس کانفرنس کے بڑے مکررین میں سے کا داور شخصیت محترم کاری گلزار احمد صاحب جو لمبا سفر کر کے الحمدللہ پروقت آپ کے پاس تشریف لائے ہیں آپ کے سامنے جلوہ فرود ہیں ابھی ان کا اس موضوع پہ شاندار جاندار خطاب ہوگا آپ کی مادری زبان میں چہت کیان مطابق آپ کی رحمت لالامینی کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے رحمت اللہ علامین بن کی آئے نبی محبت کا درست دینے کے لئے آئے نبی پیار کے سبق پڑھانے کے لئے آئے اللہ کی قسم رحمت کا پیغام تھا شفقت کا پیغام تھا محبت کا پیغام تھا لوگوں کے سامنے امن کی بات تھی میرے پیغمبر جو مذہب لے کے آئے تھے آسمان سے قرآن اترا تھا قرآن نبی کو محبت کے درست دیتا تھا میرے حضور محبت کو بانتے تھے لوگوں کو محبت سکھاتے تھے محبت پڑھاتے تھے میرے نبی کی ساری زندگی محبت ہی محبت کا درست ہے لیکن مسلمانوں آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ کون سے حنات تھے جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی محبت کے جب درست تھے جب پیار کے درست تھے جب پیغمبر علیہ السلام اپنی اخلاق کے وار کر کے لوگوں کو در راست سمجھا رہے تھے مکہ شہر تھا مکہ کے بزار تھے مکہ کی گلیوں تھیں مکہ کے چوک جروہے تھے مکہ کی منیوں تھیں پیغمبر علیہ السلام تھے اخلاق کے پیار کے محبت کے درست تھے تیرہ سال میرے نبی نے گزار دیئے اللہ کی قسم و دکھ میرے نبی نے دیکھے وہ عزیتیں میرے نبی نے برداشت کی وہ تکلیفیں میرے نبی کو پنچائی گئیں مکہ کے شہر میں پیغمبر کے راستے میں کانٹیں بچھا جاتے تھے میرے نبی پہ پتھر پرسائے جاتے تھے ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے سہنے کعبہ تھا اللہ حق پر کعبہ تھا بیت اللہ کا سہن تھا میرے پاک پیغمبر تھے نبی سجدے میں پڑے تھے اوپر اونڈ کی گندی بھاری اور جری لاکے پیغمبر کے کمر مبارک پر رکھ دی گئی تھی جس کے بوج تلے میرے آقا دھب گئے تھے پیغمبر علیہ السلام پہ کونسا ظلم نہیں ہوا تھو میرے نبی کو ظلم نہیں بھولے تھے ایک منظر تھا جب مکہ فتح ہوا تھا یہ سارے مکہ کے چودری جمع تھے مکہ کے سردار جمع تھے میرے مصطفیٰ نے اوست دو کبری داستان کا تذکرہ کیا تھا اور مکہ والوں تمہیں وہ دن شاد ہوں گے جب مکہ کے بزاروں میں تم نے میرے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے مکہ والوں مجھے ایک ایک لمحہ یاد ہے جب میرے دیوانے پروانے بلال کو تبتے سہراؤں میں اس گرم ریت پہ لٹایا جاتا تھا نیچے آگ کا فرش بچھایا جاتا تھا سینے پہ باری پتھر ٹکایا جاتا تھا زخمی بلال کے گلے میں رسیوں ڈھول کے ان گلیوں میں گسیٹا جاتا تھا مکہ والوں مجھے یاد ہے جب میری سمجہ کو میری صحابیوں کو ظلم کے پہاڑ توڑ توڑ کے ایسے چیر دیا گیا تھا مکہ والوں مجھے یاد ہے جب چمکتی دھمکتی زہرالو تلواروں نے میرے گھر کا گھراؤ کیا تھا مجھے مکہ سے تم نے نکلنے پہ مجبور کیا تھا یہ میرے نبی نے اس وقت کہا تھا جب مکہ فتح ہو چکا تھا یہ سارے مکہ میں دکھ تھے یہ ساری تکلیفیں تھی یہ ساری عزیتیں تھی نبی الرحمت کو یہ تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی اللہ عبر ان تکلیفوں میں پیغمبر دعوت بیج فرما رہے تھے مگر کیا اثر تھا ایک سو سے کم مسلمان تھے ایک اگلا منظر ہے میرے حضور مکہ کو چھوڑ کے چلے گئے اللہ نے حجرت کی اجازت دے ڈالی حضور مدینہ منورہ پہنچ گئے عرش والے رب نے اب رحمت العالمین جو ہے پیغمبر کو محبت کے درست دینے والے نبی کو پیار کی باتیں بتانے والے نبی کو محبتیں شفقتیں بھاٹنے والے نبی کو غلپہ اسلام کے لیے کیا کہو تھو آئیے رب کا قرآن دیکھتے ہیں رب کہتے ہیں اوزینہ للہ دینہ یقاتلونہ بی انہم سلیمہ او مسلمہ تم مسلمہ ہو میرے نبی تیرے اوپر بڑے ظلم دھائے گئے میرے پیغمبر تجھے بڑا ستایا گیا ان بتوں کے پجاریوں نے لا تمنہ تسا کے ماننے والوں نے میں رب کے بھاگیوں نے ابو جال کی گنتی نسل لے تیرے ساتھیوں پہ بڑے ظلم کیے بی انہم سلیمہ اب میں رب اجازت دیتا ہوں اٹھو تلواروں کو تھام لو اللہ اکبر اللہ جو نبی رحمت محبت کے درست دیتا تھا آج مسجد نبی دھی اور اس بستی کے باسیوں اور نوچوانوں میرے پاک پیغمبر اعلان کر چکے تھے ہی آلال جہاد ہی آلال جہاد ہی آلال جہاد آؤ آؤ لوگوں آؤ جہاد کے لیے آؤ لڑائی کے لیے آؤ رب کا قرآن مسلسل اتر رہا تھو اور سن لو غلبہ اسلام کے لیے مظلم ظلم کے خاتمے کے لیے مظلموں کی مدد کے لیے اللہ کی قسم جہاد کا حکم میرا رب دے چکا تھو جاؤ لما سے پوچھ لو نماز روزے کا حکم آیا رب عقیم السلام کہتا ہے رب قوتب علیکم السلام کہتا ہے رب الحج عشر معلومات کہتا ہے یہ سارے جو ہے یہ اسلام کے فراز کا ذکر ہوا اس انداز کے ساتھ جب جہاد کا نمبر آئے مسلموں کی مدد کا نمبر آئے غلبہ اسلام کا نمبر آئے رب کے بھاگیوں سے ٹکرانے کا نمبر آئے قرآن کا انداز دیکھو رب پہلے اجازت دیتا ہے پھر جبریل آتے ہیں نبی کو پیغام دیتے ہیں قوتب علیکم القتال اب لڑائی فرض ہے لڑائی فرض ہونے کے بعد پھر جبریل آتے ہیں پیغمبر کو آکے کہتے ہیں یا یوہن نبیو جاہدل کفار اب اُتھے کفار سے جہاد کرے اب پھر جبریل آتے ہیں نبی کو کہتے ہیں یا یوہن نبیو حرز المؤمنین علل قتال میرے نبی تحریز دلاؤ ہر رضا یوہرز و تحریز جاؤ لماں سے جا کے پوچھو اس کا مطلب کیوں ہے آج کہا جاتا ہے ہو جی بڑی جذباتی تکرینیں کرتے ہیں بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں جذبات کے ساتھ بات ہوتی ہے میرے مولا کی قسم ہے رب اپنے نبی کو کہتا ہے ہر رسل مؤمنین علل قتال نبی مستد نبوی کا ممبر ہو جذبات کو برانگیختہ کرو جذبات کو بھڑکاؤ اپنے صحابہ کو گرم کرو جہاد سمجھاؤ جہاد کی تیاری کرو اب رب پھر کیا کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتْلُونَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا اور تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتے تم لڑائی کیوں نہیں کرتے تم تلوار کیوں نہیں پکڑتے تم نیزہ کیوں نہیں لیتے تم میدان میں کیوں نہیں آتے تم خون کیوں نہیں بہاتے میرے بھاگیوں کی گردنیں کیوں نہیں اڑاتے کہیں پہ رب کہتا ہے میرے پہکمبر ان کو مارو ان کے جھوڑ جھوڑ کو مارو ان کے انگ انگ کو کٹو ان کے جسموں کے ٹکڑے کر دو میرے پہکمبر کھڑے ہوئے تھے صحابہ ساتھ تھے مدر کا مار کا سچ چکا تھو ادھر تین سو تیروں تھے ادھر ایک ہزار تھے کائنات کے امام نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے تھے نبی نے آنسو بہائے تھے نبی نے آہو زاری کی تھی عام مسجد کے سہن میں مسجد نبوی میں تحجد کے وقت رونے والا نبی اللہ کی قسم آج مدان جہاد میں رو رہا ہوئے آہ مسلمان اپنے نبی کی صیرت کو دیکھ آہ رحمت العالمین نبی آج بدر کا مدان ہے میں بدر کے مدان میں گیا اس مسجد کو دیکھو جہاں پہ چھپر تھا میرے پاک پہکمبر تھے آج مسجد عریش بن چکی ہے پہکمبر سجدے میں پڑے تھے نبی اتنا روئے تھے نبی اتنے آنسو بہائے تھے پیغمبر نے اس انداز سے ہچکیوں لے لے کے رب کے سامنے توائیں کی تھی سیدنا صدیق اکبر آگے بڑے تھے میرے پاک پیغمبر کو حوصلہ دیا تھا آقا اب اللہ آپ کو فتح دے گا اللہ آپ کو کامیاب کرے گا اللہ آپ کو کامیابیوں سے نوازے گا اپنے سر کو اٹھا لو روتے روتے جس زمین پہ نبی نے سر مبارک رکھا تھا یہ زمین آسووں سے تر ہو گئی اور جہاد کے میدان میں اور سسکیاں لے لے کے میرا نبی رو رہا ہے اور لالے والا کے بھاسیوں اردہ کرس سے آنے والوں میرا نبی کیا کہہ رہا تھا جاؤ بخاری اٹھا لو آقا کہہ رہے تھے اللہ میں انتہ لک آزہیل اصحابہ اللہ اگر آج یہ مپی پر سحابہ کٹ گئے اللہ مکہ میں میں نے مارے کھائیں اللہ سلم کے پہاڑ مجھ پہ توڑے گئے مکہ سے نکالا گیا مجھ پہ جو ہے پتھر برسائے گئے کانٹے بچائے گئے مجھے دیس نکالے دیئے گئے اللہ ان ساری قربانیوں کے نتیجے میں یہ تین سو تیرہ تیار ہوئے ہیں اللہ میں انتہ لکھاتی لصحابہ فلان توبت فیل عرض آبادہ اللہ اس دنیا میں پھر کوئی تری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا اللہ ان کو کامیابیاں دے دے اللہ کامرانیوں سے نواز دے اللہ فتح عطا کر دے اللہ ابو جال کا بیڑا غر کر دے اور نوجوانوں اور میرے بزرگوں میں آپ کو کہتا ہوں یہ پاکستان ہے آج کبھی ہم نے راتوں کو اٹھ گئے اپنے مجاد بھائیوں کے لیے دعا کی ہو آفد محمد سعید کے لیے اس دور کے سلاح الدین ایوبی کے لیے اس دور کے محمود غزنوی کے لیے اس دور کے محمد ابن قاسم کے لیے جس کو کشمیر کی بیل ابن قاسم کہتی ہے ہم نے کبھی آنسو بھا کے اس کے لیے دعا کی ہو میرے لشکر کے ساڑھے ساتھ ہزار جوان اللہ کی قسم میدانوں میں کٹ گئے باقی میدانوں میں گھڑے ہیں کبھی ہمیں توفیق نصیب ہوئی ہو اللہ موڈی چڑھ گیا اللہ ٹرمپ آ گیا اللہ بتوں کے پجاری آگا اللہ گائے کو ماں کہنے والے آگا اللہ بندر کا پشاہ پینے والے آگا اللہ چوہوں کی پوجا کرنے والے آگا اللہ تیرا مکہر مقابلے میں شرم گاؤں کو سجدہ ریزونے والے یہ دنیا کا ہندو کافر ہے یہ پلید کافر ہے یہ خندینوں سے بتر ہے یہ کتوں سے بتر ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا مشرق ہے اس کی گردن اڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑو� آج پسپا ہو گئے ہیں اللہ آج حافظ محمد سعید کے اگر شیر جوانوں کو اگر قید و بند کی سعوبتوں میں مشکلات پیش آ گئیں اللہ اس پاکستان میں کراچی سے پشاور تک اس مودی کے خلاف بولنے والا نہیں ہے ان حکمرانوں کی یاریوں ہیں ان کی رشتہ داریوں ہیں ان کی دوستیوں ہیں ان کی زبانیں گنگ ہیں یہ گنگیں پیرے ہو چکے ہیں ان کو ظلم نظر نہیں آتا یہ بولنے والا ایک آفظ محمد سعید ہے یہ بولنے والے اس کے روحانی فرسند ہے یہ ہندو کے خلاف بولنے والے جماعت دعویٰ کا شیر جوان ہے اللہ اگر آج اللہ اگر آج یہ پسپا ہو گئے اللہ تیرا نام لینے والا اس ہندو کو للکارنے والا ان مندروں میں اللہ اکبر کے نارے لگانے کے ارادے کرنے والا اللہ اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا اللہ ان کو کامیابیاں دے دے اللہ کامرانیوں سے نواز دے آہ مسلمانوں میرا تیرا فرد ہے اگر آج جہاد کے لیے کھڑے نہ ہوئے ہم دیکھتے ہیں یہ بڑے بڑے سیاسی رہنوات یہ بڑے بڑے زوامات یہ بڑے بڑے محراب و منبر کے وارث اللہ کی قسم موتی سے ڈرتے ہیں اور زبانیں نہیں کھولتے زبانیں نہیں کھولتے کوئی بیان نہیں دیتے انڈیا کو نینل کرتے میں چیننج کر کے کہتا ہوں جب کل قیامت کا دن ہوگا رب کی عطالت ہوگی روح سے معصر ہوگا کشمیر کی مظلوم بہن ہوگی آپ آسیا اندرہ بھی ہوگی امت کی بیٹیاں ہوں گی ہم میرے بھی بچے ہیں آپ کے بھی بچے ہیں معصوم بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے اور کشمیر کی اس ماں کو سے پوچھے ہیدر آباد کی ماں سے پوچھے آمد آباد گجرات کی ماں سے پوچھے اور جس کے چار لختے جگروں کو ماں کے سامنے پکڑ کے زبا کر دیا گیا جوان بہن کے سامنے اس کی بہن کی عزت کو تار تار کر دیا گیا اور بوڑے باپ کے سامنے اس کی بہن کی سوت اس کی بیٹی کی سمدری کی گئی اور ظلم کے پہاڑ توڑے گئے آسیندرہ بھی وہ ہماری ماں وہ کشمیر کی بہن اللہ کی قسم روتی ہے وہ روتی ہے وہ آہیں بھرتی ہے وہ سسکیاں لیتی ہے وہ پاکستانیوں کو پیغام دیتی ہے اور پاکستانیوں اور پاکستانیوں تم ہماری مدد کے لیے کب ہوگئے اور قیامت کا دن ہوگا رب کی عدالت ہوگی امتِ مسلمہ کی یہ مظلوم بیٹیوں ہوں گی یہ مصروم بچے ہوں گے یہ بزرگ سفید داریوں والے بزرگ بوڑے ہوں گے رب کے سامنے کہیں گے اللہ یہ پاکستانی تھے یہ آرام سے بیٹھے تھے ان کے کربار چمکتے تھے ان کے بزنس چل رہے تھے ان کی دکانیں چل رہی تھیں ان کے زمیداریں چل رہے تھے اللہ ان کا کوئی پرواہ نہیں تھی ان کے دل میں ہمارا کوئی درد نہیں تھا اور مجھے بتلا رب کے سامنے میرا جواب کیا ہوگا تیرا جواب کیا ہوگا آ جواب تلاش کر لے یہ جواب تلاش کرنے کے لیے عبداللہ محمدی بھاگتا ہے یہ جواب تلاش کرنے کے لیے کاری گلدار صاحب لہار سے تمہیں پیغام دینے کے لیے چلے ہیں یہ جواب تلاش کرنے کے لیے میری جماعت کا ایک ایک کار کن ہے اللہ کی قسم کھڑو ہے یہ جواب تلاش کرنے کے لیے تیرے ہلکے کا مصہول کھڑو ہے سیکٹر کا مصہول کھڑو ہے تحصیل کا مصہول کھڑو ہے جلے کا مصہول کھڑو ہے موطی کو للکارتو ہے مظلوموں کی آہوں کا تذکرہ کرتو ہے تو اسے جوڑیاں بھلاو گے آج چندے مانگتو ہے آج فصل کی عشر مانگتو ہے آج تُسے زکاة مانگتو ہے اور مظلوموں کی مدد کے لیے جوانوں کو نکالتو ہے ماسکروں میں بھینیتو ہے یہ نو جوان جوتے ہیں اللہ کی قسم تہلی دیل رہو ہے ان جوانوں کی وجہ سے آج ٹرمپ لرز رہو ہے انشاءاللہ وقت آنے والو ہے ان جوانوں نے اپنی اڑتی جوانیاں اللہ کے سامنے لڑا دیں اپنی لہل ہاتھی مستانیاں اپنے گرم خون کی تغیانیاں اللہ کی قسم یہ اللہ کے لیے قربان کر ڈالیں ان کی لڑائی ان کی جڑھائی ان کی زور زمائی ان کی پنجہ زمائی ان کی مارکہ آرائی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے اپنی جدرہت کے لیے نہیں ہے اپنی دنیا کے لیے نہیں ہے یہ لڑ رہے ہیں رب کے دین کے لیے اور یہ چاہتے ہیں ساری دنیا سے کفر گر جوئے یہ کفر گر کر رہے گو اندستان ٹوٹ کر رہے گو ان قربانیوں کے نتیجے میں انشاءاللہ سارے یورپ پہ اگر پرچم لہرائے گو رب کے قرآن کا لہرائے گو حضرت محمد کی شان کا لہرائے گا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دنیا کی طاقت اس کا روک سکتی ہے بولے روک سکتی ہے سارے مجہدین کا ساتھ دوگے انشاءاللہ آستہ بولو دیلی قریب ہے مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے مسئلہ پیدا نہ ہو جائے کوئی کہتا جماعت پہ پبندی ہے کوئی کہتا افران پہ پبندی ہے میرے بھائیوں اللہ کی قسم اس ملک کی بھکا کے لیے جماعت تُو دعویہ ریڑ کی ہٹی کی حسیت رکھتی ہے دنیا جانتی ہے اس پاکستان کو بچائے گا تو حافظ محمد سعید بچائے گا رب کے فضل سے انشاءاللہ بچائے گا کہ نہیں آئے اس ملک کو بچانا یہ ہمارا فرض ہے یہ جیکٹیں بھارنے والے یہ دماغیں کرنے والے یہ خون بہانے والے یہ ملون ہے ملون ہے یہ لانتی ہے یہ کافروں کی اچھنٹ ہیں یہ ہندستان کے پالے ہوئے ہیں اور سب سے پہلا قاتلانہ حملہ سب سے پہلا خود کا شملہ کیا تھا اسلام کی تاریخ میں بچہ پچہ جانتو ہے ابو لولو فروز مجوسی تھا مسجد نبوی تھی پیغمبر کا ممبر تھا فجر کا وقت تھا مسلح رسول تھا کائنات کے دوسرے خلیفہ مسلمانوں کے امیر المومنین فروق عاظم تھے یہ خود کا سامنے پیٹھو تھا یہ ملون لانتی تھا اس لانتی نے خنجر کو زہرالود کیا تھا اندر سے یہودی تھا عیسائیوں کی سپورت تھی مکہ کے منامدینے کے منافقین اس کے سہولتکار تھے اس نے پہلو یہ بم بلاست کیا تھا اس دور کو سیدنا فروق عاظم تھے آج یہ بم بلاست کرنے والے یہ لانتی ہے رب کے مجاہد بندے پاکستان کو بچانے والے ہیں انشاءاللہ اور اس پاکستان کو بچانے کے لیے ہم اپنا تن مندھن لٹا دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے دنیا جانتی اس بات کو یہ پاکستان ہمارا گھار ہے اس ملک کو بچانو یہ ہمارا فرض ہے نوجوانوں اٹھو کردار ادا کرو اللہ کی قسم کردار ادا کرو یہ جوانیوں ہمیشہ نہیں رہیں گی اللہ اکبر یہ تین دن قبل جناسہ ہوا اکارے شہر میں جناسہ ہوا آپ کے دیپال پر روڑ کے قریب جناسہ ہوا ہمارے اس بھائی ابو معاویہ محمد ویس شہید کا اللہ اکبر اس جوان کا جو جاتے ہوئے اکارا کے پاسیوں کو پیغام دے کے گیا تھا اور میرے جو ہیں میرے بھائیو میرے خون کے ساتھ وفا کرنا ہمارے دشکم دشمن کو نہ بلانا یہ ایک ابو معاویہ ہے جس کا بھی جنازہ ہوا ہے اور سوا سو کے قریب شہید یہ تیرے زلہ اکارا کے یہ پانچ سو سے پڑ کے شہید زلہ گجرہ والا کے یہ کراچی پشاور کے یہ بلک کے کونے کونے سے اٹھنے والے اللہ کے دین کے لیے جوانوں قربانیاں پیش کرنے والے ہمیں سبق دیتے ہیں ہمیں درست دیتے ہیں اٹھو ان جوانیوں کو ضائع نہ کرو اللہ کے لیے اٹھو میدانوں کا رکھ کرو ان اللہ کے بھاگیوں سے پکراؤ انشاءاللہ جب تم یہ ارادے کرو گے جب تم نکلو گے عرش والا رب تم سے راضی ہوگا اس دنیا میں اللہ تجھے عزت اور فقار عطا کرے گا کل قیامت کا دن ہوگا اللہ جنتوں میں حضرت محمد کا پیار عطا کرے گا انشاءاللہ ساللہ سارے تیار انشاءاللہ اب زور سے انشاءاللہ دہو ہندستان کو توڑنے کے لیے قربان ہم جان کر دیں گے انشاءاللہ اب جس نے توڑنا ہے نا وہ وعدہ کرے جس نے توڑنا ہے ایسے نا آدھ اٹھانا مروت میں مجھے اہدین کا ساتھ دوگے انشاءاللہ سارے دوگے زور سے پھر انشاءاللہ کہو ہندستان کو توڑنے کے لیے مودی کو قتل کرنے کے لیے قربان ہم جان کر دیں گے انشاءاللہ سب پرچموں سے انچوں ہم پرچمیں اسلام کر دیں گے انشاءاللہ وَمَا عَلَيَّا اِلَا الْبِلَابِ حالات سے سہمے ہوئے مسلم کو یہ بتا دو حالات سے سہمے ہوئے مسلم کو یہ بتلا دو حالات بدل جاتے ہیں ٹھہرا نہیں کرتے جاگی ہوئی قوموں کو دیکھا ہے لوگو جاگی ہوئی قوموں کو دیکھا ہے اے مسلمانو انہوں حق چھین لیا کرتے ہیں مانگا نہیں کرتے یہ تھے محترم ابو بکر راشد صاحب جو آپ کے سامنے رحمت اللہ العالمین جس کانفرنس کو آپ سننے کے لیے تشریف لائے ہیں